اس طرح کی خوابوں کی دنیا میں ہمیں نہ رکھیں اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ آئرن ڈوم نہ ہوتا تو فلسطین کے مسلمان نہ بچتے آئرن ڈوم نے فلسطین کے مسلمانوں کو بچائے اب کوئی یہ پوچھے بھئی وہ چالیس ہزار کا کیا ہوا ان کو شہید کیا ہے ان کو آئرن ڈوم نے کیوں نہیں بچایا اگر آئرن ڈوم آپ کا اتنا مقدس ہوا ہے ہتھیار ہے جس کے آپ پوجا کر رہے ہیں اپنے الفاظ کے ذریعے گوھر کیجئے شخص کی ذہنیت کے اوپر کہ یہ کہاں پہ پہ پہنچ چکا ہے لیکن آپ نے دیکھا کہ جب بات آئی ایران کی تو اس نے وہی بات کی کہ جو عام طور پر تقفیری حضرات کرتے ہیں کہ یہ جو فلسطین کے اسرائیل کے اوپر جو حملہ کیا ہے یہ ایسا حملہ ہے جس میں مسلمانوں کی جانے جا سکتی ہیں اور آئرن ڈوم وہ مسلمانوں کی جانے اس نے بچائی ہے یعنی آپ ذہنیت کے حوالے سے دیکھ لیں کہ یہ شخص کہاں تک پہنچ گیا ہے ان فرقہ غاریت کے فرقہ پرس مولویوں کی نفرت کے اندر جن کے اوپر یہ ویڈیوز بناتا رہتا ہے یعنی دشمنی اور دعوت میں یہاں پہنچ گیا کہ اب اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہو گیا یہ آئرن ڈوم نے مسلمانوں کی حفاظت کی مجھے بتاؤ کب یہ حفاظت کی ہے مسلمانوں کی اس سے آگے بڑھ کر کہ بابوں نے حفاظت نہیں کی شیخ عبدالقادر جلالی نے حفاظت نہیں کی مسلمانوں کی بلکہ آئرن ڈوم نہیں کی میں اس کے ان جملوں کو آپ کو اس لیے سنانا چاہتا ہوں کہ ان جملوں پر غور کیجئے کہ یہ شخص اپنے اس تکفیری تاثبات کے اندر جو اس نے عقیدے بنا کے رکھے ہوئے جن کا قرآن اور سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ان عقیدوں کا نظریات کا مسلمانوں کی اوپر اس نے فٹ کیے آج اس کی نوبت کہاں پر آگئی ہے کہ یہ کہاں پر کھڑا ہے کہ میں غلیری سے ہی کہتا ہوں کہ آپ کی فازت شیخ عبدالقادر جلانی نے نہیں کی ہے بلکہ آئرن ڈوم سسٹم نے کی ہے ایسی بات ہے بالکل ایسی بات ہے آپ کو نئی جنگی مبارک ہو حضرت آئرن ڈوم سسٹم حفظہ اللہ تعالیٰ کی برکت سے آپ کو نئی جنگی مبارک ہو آئرن ڈوم کے کارنامہ یہ بھی ہوگا ہے کچھ میزائل ایران کے جو ہیں مگر بھی کنارے میں بھی گرے ہیں اور دور ہمارے فلسطینی بھائی بھی ہیں ہمارے فلسطینی بھائیوں کی بجت کسی شیخ عبدالقادر جلانی نے یا کسی مسلمانوں کی فوج نہیں کی ہے بلکہ آئرن ڈوم سسٹم نے کی ہے اور ایران نے بھی کچھ نہیں کیا ایران میں بھی کون سی احمد ہے کچھ بھی نہیں کیا ایران نے کیا کیا تھوڑا سامت لگن کا تھا کیا ہوگا اس میں سے کیا نکلا ہے نکلا تو کچھ نہیں ہے اور یہ جو ایران نے کیا ہے انوسمٹ کر کے کیا ہے انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے حملہ کیا ہم بھی حملہ کریں گے یہ ایران اور اسرائیل کی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہوئے اور اگر اس کے بعد بھی ہوگا اسرائیل نے بھی نوسمٹ کر دی ہے کہ ہم آج کل ہمارے دن چل رہے ہیں اس کے بعد ہم کریں گے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل جھول کے نا ایک دوسرے کے ساتھ ماملات کو لے کے چل رہے ہیں تو ہم لوگ ویسے خوش ہوئے جا رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں کر رہا میرے بھائی نہ کر سکتا ہے نہ کوئی کرنے کی کپیسٹی میں اور یہ کون سا حملہ ہے جس میں پانچ گھنٹے تک ڈرون جو ہیں وہ اڑتے رہے ہیں اسرائیل تک پہنچنے کے لیے وہ انتظار کر رہے ہیں کہ آج ہو بھی انتظار کر رہے ہیں حملہ ہوتا ہے جو پاکستانی فوج نے کیا تھا انڈیا کے اوپر اور ایران کے اوپر فوراں جواب انانسمنٹ نہیں ہے کہ ہم بہتر گھنٹے میں جواب دیں گے سوچ سمجھ کے کچھ عرصہ پہلے ایران نے جب آواز اٹھائی تھی ایران ایک ایسا ملک ہے جس نے جررت کی ہے اور سامنے آیا ہے کیونکہ اس وقت مقصد تھا عربوں کو چڑھانا اس لیے اس وقت ایران کو اون کرنا بڑا دروری تھا اب جب پوری دنیا اب چیک کریں درہا کہ کس طرح افسوس ہوتا ہے دکھ ہوتا ہے اسے زیادہ کیا بولوں کہ جب ساری مسلمان دنیا ایک پیج پر اکٹھا اکٹھا ہونے کی کوشش کرتی ہے اور لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے ان کا پرسنل کنسرن تھا جو بھی تھا مگر ایک ڈائیورجن پیدا ہوئی ہے وار سٹریٹیجی کے طور پر وہاں یہ الگ تھلک کھڑے ہو کر اب ایران کو جو ہے نا وہ تختہ مشک بنا لیا اس کا مطلب یہ ہے کہ نظریہ نہیں ہے یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں مسلمانوں کی جمعیت ہے وہاں تیر بٹھانے جو پر اگر فرقہ پرستی بری ہے اور بری ہے اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کے درمیان تفریق ہوتی ہے تو کیا یہ تفریق نہیں ہے کہ پوری امت مسلمہ ایک پیچ پر ہے اور آپ اب یہاں تفریق کر رہے ہیں تو یہ تو مسلح سے زیادہ بودی تفریق ہے اس سے بڑھ کر اور کیا تفریق ہوگی باقی ان کی جو حمد اتنی بھی دکھانا سلام ہے کوئی میری باتوں کو یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی ایران کے بارے میں وہ کچھ سوچتا ہوں جو کہ وہابی لوگ سوچتے ہیں کہ یہ اندر سے امریکہ سے اور اسرائیل سے ملاوا ہے اگر کوئی امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ملے ہوئے ہیں تو وہ وہابی سعودی عرب کے عرب ملکوں کے ملے ہوئے ہیں جو اسرائیل سے دوستیاں گانٹ رہے تھے لیکن ریالٹی کو سمجھیں اس طرح کی خوابوں کی دنیا میں ہمیں نہ رکھیں آج مسلمان اپنے بھولپن میں خوش ہو رہے ہیں کہ جی ایران نے حملہ کر دیا بڑی جورت دکھائی بلکل دکھائی لیکن اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلے گا وہ حملہ اس لیے کیا کہ ایران کے اوپر بھی اسرائیل نے ایک اٹیک کیا تھا ان کی امبیسی کے اوپر جو ملک کے اوپر اٹیک تصور ہوتا ہے اس کا بدلہ انہوں نے لے لیا جنگ نہیں چھیڑ سکتا کوئی بھی دنیا کا مسلمان ملک ان کے ساتھ جنگ نہیں چھیڑ سکتا ہم سائنس اور ٹیکنالوجی میں اتنے پیچھے رہ گئے ہیں کہ ہمیں اس لیول پر آنے کے لیے بہت ٹائم درکار تب سے اس بچے کو چڑھایا گیا ہے اس کے اوپر پوری دنیا میں افیم مل گیا اور لوگ وہ باتیں سننے اور علماء بجائے جواب ریکارڈ کروانے کے اور کاموں میں مشغول ہیں وہ ریپلائی ٹو انجینئر ومدلی مرزا کر رہے ہیں بجائے اس کے الیگیشنز کا جواب دینے کے واہ 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 اور باتیں انجینئر صاحب کو